السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پچیس محرم الحرام ہے آج اس عظیم ذات پاک کی شہادت کا دن ہے جن کا نام علی ابن حسین علیہ السلام ہے اور آپ کی عبادت کا وہ مقام ہے آپ عبادت میں اس طرح سے مشغول رہا کرتے تھے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اتنے سجدے کیے کہ آپ کا ایک لغب سید الساجدین پڑھا آپ کو امام سجاد علیہ السلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے باد کربلا آپ ہی سے نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلی ہے اور جتنے سادات ہیں اس دنیا میں جتنے سید ہیں سادات ہیں وہ آپ ہی کی نسل میں سے جب کربلا میں امام کا کنبہ تھا اور تمام اہل بیعت علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام سجاد علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے کیونکہ بیمار کربلا بھی آپ کا ایک لقب ہے تو وہ بیمار اس لیے نہیں تھے نعوذ باللہ خاکن بدن کے آپ کے اوپر بیماری تاری تھی بلکہ وہ مسلحت خداوندی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک آپ سے آگے چلانی تھی کیونکہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے تھے وہ اس بات پر آمادہ تھے کہ نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے تو یہ اللہ کی مسلحت تھی کہ آپ کے اوپر بیماری تاری ہوئی اور آپ کسی مسلحت کے تحت میدان میں جنگ کے لیے نہیں جا پائے اور پھر آپ سے نسل پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلانی پورا عابد کو تھا بابا کا ارادہ کرنا گش پہ گش آنا تو قدرت کا تھا منشا ورنا خون حیدر کا ہے بیمار نہیں ہو سکتا خون حیدر کا ہے بیمار نہیں ہو سکتا آپ کا ایک لقب ہے زین العبا عبادتوں کی زینت آپ کی عبادت کا آپ کے تقویے کا وہ مقام تھا کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پیر میں ورم آ جائے کرتا تھا سوجن آ جائے کرتی تھی اس طرح سے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور جب آپ حالت نماز میں ہوا کرتے تھے تو آپ کے بدن پہ لڑزہ تاری ہوتا تھا لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو رکت تاری ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت میرے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبہ روح ہوتا ہوں اور میرے اللہ کے جلال سے اللہ رب العزت کے جلال سے میرے بدن پر رکت تاری ہوتی ہے تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام ہے بعد کربلا جب امام کی شہدت ہو گئی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام کافلہ شہزادیوں کا جب یزید کے دربار میں گیا تو امام نے خدبہ ارشاد فرمایا خدبہ کافی طویل ہے جب خدبہ آپ نے فرمایا تو یزید کے دربار میں شور مچنے لگا تمام لوگ امام کے خدبے کو سن کے آپ کی طرف رجوع ہونے لگے تو یزید نے گھبراہٹ میں موزن کو حکم دیا اور کہا کہ آزان دو حالانکہ اس وقت کوئی نماز کا وقت نہیں تھا لیکن یزید کے حکم پہ آزان دی گئی جب آزان شروع ہوئی تو امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو گئی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا آزان میں امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے پوچھا اس بھرے مجمع میں اس دربار میں کہ یزید یہ بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے تو یزید نے کہا کہ یہ تمہارے نانا کا نام ہے اس کے بعد ایک ادھم برپا ہو گیا کربلا جب پڑھتے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال بھی ہے کہ نعوذ باللہ خاکن بدن جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں عام انسان بیمار ہوتا ہے اس طرح سے بیماری تاریخ تھی تو ایسا بالکل نہیں ہے اللہ رب العزت نے بیماری اس لیے تاریخ کی کیونکہ وہ مرضی خداوندی تھی نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی آگے چلا نہیں تھی اللہ کو اس وجہ سے وہ ایک دنیا کے لیے پردہ تھا تو آج اسی عظیم ذات پاک امام زین العابدین علیہ السلام کی شہدت کا دن ہے پچیس محرم ابھی بارگاہ میں لنگر ہوگا اور نظر و نیاز ہوگی یہ امام یہ جو ہمارے ہاتھ میں بیڑی ہے اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں بیڑی کیوں پہنتے ہیں بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ پیروں میں یہ بیڑیاں ڈالی گئیں تو یہ امام سجاد علیہ السلام کے نام کی ہی بیڑی تمام لوگ منت کی پہنتے ہیں محرم کی نو تاریخ کو اور تمام بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں یہ ہمارا یقین نہیں امان کامل ہے کہ جب امام کے نام کی بیڑی ہاتھ میں آجاتی ہے تو تمام بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں بولے عابد اے میرے غلاموں سنو تم شفا کے لیے دربدر نہ پھرو بیڑیاں پہن لو تم میرے نام کی بن دوا کے تمہیں گر شفا چاہیے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الجزاول احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے تو بعد کربلا جب یزید نے یہ کوشش کی کہ اللہ کا ذکر ختم کر دے اللہ کے دین کو ختم کر دے اس وقت بعد شہدت امام حسین علیہ السلام کے امام سجاد علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا اور اللہ 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 کا ورد کیا اور تمام دنیا سے کروایا تو اس احسان کا بدلہ اللہ نے اس طرح سے چکایا کہ اے سجاد تو نے میرا ذکر باقی رکھا ہے میں تا قیامت تک تیرا ذکر باقی رکھوں گا اور ابھی آج امام سجاد علیہ السلام کے نام کی نظر دسترخان امام حسن علیہ السلام پر لگائی جائے گی اور تمام عاشقین اس دسترخان سے اس تبرک سے فیضیاب ہوں گے امام سجاد علیہ السلام کے نام کا صدقہ غریب نواز کے دربار میں وہ حاصل کریں گے اور اس اس لنگر کا یہ جو دسترخان یہاں پر لگایا جاتا ہے اس کا ایک ایک لکمہ ایک ایک دانہ کیونکہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام سے منصوب ہے تو اس کا ایک ایک دانہ ایک ایک لکمہ ہر مرس کی دوا ہوتی ہے تو آج وہ تمام حاصل کریں گے ایک کمنٹ میں نے پڑا تھا کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ لنگر کیوں کرتے ہیں میں حالانکہ کمنٹ تو وہ خالی ایک ہی تھا لیکن سوال اچھا ہے اس لیے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں یہ جو لنگر نیاز یہ جو لنگر دسترخان لگایا جاتا ہے بھندارہ کیا جاتا ہے یہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی دعوت ذلعشیرہ جب اعلان نبوت کیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے رسول آج اعلان نبوت کر دو تو آپ غارہ حرا سے نکلے اور آپ نے مولا کائنات کو حکم دیا یا علی دعوت کا احتمام کرو کرابتداروں کو بلاؤ تو ایک عشرے میں تین مرتبہ دعوت کی گئی جس کو دعوت ذلعشیرہ کہتے ہیں وہ دعوت شہب ابو طالب علیہ السلام مولا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی اور پہلے لوگوں نے لنگر کھایا پھر اعلان نبوت ہوا تو یہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بھی اپنی بات کو کسی تک پہنچانا ہو تو پہلے لنگر کا احتمام کرو اس لیے یہ درباروں میں لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے جب بھی عرص یا کسی کی شہادت امامین کی شہادت ہوتی ہے یا امام کا جشن ہوتا ہے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے جشن ہوتا ہے محفل ہوتی ہے تو لنگر کا احتمام اسی طرح سے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے وقت میں تمام کو دعوت دیکھ کے دسترخان پر بٹھایا تھا اور پھر اعلان کیا تھا اسی طرح سے دسترخان تمام بارگاہوں میں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اور تمام بارگاہوں میں لگایا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ جمع ہوں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آج کونسا دن ہے جو ہم سب کو جمع کیا گیا ہے تو اس لیے یہ اس کے دو پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے لنگر کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آج کیا ہے لوگوں کو جاننے کی ایک فکر پیدا ہوتی ہے ذہن میں کہ ہم جانے آج کیا ہے پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہے اور ان لوگوں کو معلوم چلتا ہے پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے غریب نواز کی بارگاہ میں آج کا دن شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے تو ابھی تمام لوگ آئیں گے جب یہاں پہ جمع ہوں گے کھائیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ آج کیا ہے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ آج امام سجاد علیہ السلام کی امام زہن العبدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور پھر وہ پیغام اپنے اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے اور تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے ویسے تو آپ کے فضائل اتنے ہیں اور آپ کے مسائب اتنے ہیں کہ آپ کی اور ہماری زندگی ختم ہو جائے لیکن ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے مسائب کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن بس مقتصر سا ہم یہ کہیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العزت سب کی عبادتوں کو سب کی نمازوں کو سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے غریب نماز اپنے جد کے صدقے میں اپنے دادا کے صدقے میں نظر فرمائے سب شاد و آباد رہیں اللہ رب العزت سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ عطا امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ رب العزت ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ